شائرہ ڈکرہ کی ریسپی ہلو گائز نمازٹے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب شینل اج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہا ہوں شائرہ ڈکرہ کی ریسپی جو کہ یہ بنانا بہت آسان ہے اور یہ ڈیزرٹ بہت کم سمائے میں بن جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہف کپ اویل ڈال دیا ہے ایک پین میں اور اب میں بریٹ کے پیسس کر کے ان کو فرائے کروں گی اس طرح سے یہ فرائے ہو جائے اور یہ انسٹنٹ ہم بنا رہے ہیں اس کی ربڑی بھی ہم انسٹنٹ بنائیں گے تاکہ یہ فٹا فٹ کبھی گیسٹ وغیرہ ہمارے گھر پہ آتے ہیں یا کبھی آپ کا خود کا میٹھا کھانے کا موڈ ہو تو بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے اب اس کی ایک سائٹ براؤن ہو چکی ہے اس کو ٹرن کر کے دوسری سائٹ ہم اس طرح سے فرائے کریں گے اور یہ ابھی میں نے اس کو ایک سائٹ نکال کے رکھ لیا ہے اور ابھی ہم اسی پین میں ربڑی کی پیاری کریں گے اس کیلئے میں نے لے لیا ہے دو چھوٹے کپ دودھ اس میں ایٹ کر لیا ہے اور ابھی میں اس میں الائچی ڈالوں گی الائچی کی خوشبو کافی اچھی رہتی ہے اس میں الائچی میں نے ملا دی ہے اب ہم دودھ کو اچھے سے بوائل کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے دودھ بوائل ہونے تک ہم تھوڑا ویٹ کریں گے تاکہ اس میں اچھے سے اوبال آئے جائے اور یہ تھوڑا ٹھک بھی ہو جائے گا یہ ہم انسٹنٹ ربڑی بنا رہے ہیں اس میں ہم کسٹر پاورڈر بھی ایٹ کریں گے تاکہ یہ ٹھک جلدی ہو جائے گے اور اس کا فلیور بھی کافی اچھا رہتا ہے اب چاہو تو ملک میٹ بھی ایٹ کر سکتے ہو لیکن میں ابھی یہاں پہ کسٹر پاورڈر ایٹ کرتی ہوں تو اس میں میں نے لے لیا تھوڑا سا دودھ اور اب میں اس میں کسٹر پاورڈر دو چمچ ایٹ کر کے کر لوں گے اور پھر ہم اس کو بوائلنگ دودھ میں ایٹ کر لیں گے تاکہ یہ تھک ہو جائے گا اچھے سے اور ہماری اچھے سی ربڑی ریڈی ہو جائے گی اور یہ دو چمچ جال کے ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ کوئی لمس وغیرہ نہ رہے اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور ہمارا دودھ بھی اچھے سے ابھی یہاں پہ بوائل ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں دیرے دیرے کر کے اسی کسٹر پاورڈر کو ایٹ کر لیں گے اس کسٹر کا جو گھول پنایا تھا ہم نے اس کو ایٹ کر لیں گے اور سلو سلو اس میں اس پیچولا چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ پڑے اور یہ اچھا سا بوائل ہو گیا ہے دودھ دو تین منٹ کے بعد اب اس میں شگر ایٹ کر لیں گے یہاں پہ میں نے دو چمچ شگر ایٹ کر لی ہے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند دیں تو کم ہو یا زیادہ اس میں آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہو شگر کو اور اب اس طرح سے تھنڈا ہونے کے بعد ابھی ہم اس کو اس طرح سے رکھ لیں گے بریڈ کے ساتھ جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی اس کی سٹپنگ کر کے فریج میں رکھ لیں گے پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو سرو کر سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت کم سمیں میں بہت ایزلی بن جاتی ہے تو کیسے لگے آپ کو میری یہ ریسپی بریس شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے شویر پھر ٹھنڈا ہوں بہت کم سوڈنیا موسیقی